دانیال چودری صاحب کیا ضرورت ہے حکومت کو یہ نگران حکومت کے مطالق پر تحریک انصاف کا الزام ہے لیکن پی ایم ایل این بھی ہے جو ہے وہ اس کے لیے اسی طرح سے وہی جو ہے وہ ہم خیال ہے کنٹینرز لگ رہے ہیں لاہور کے اندر اور پھر جو ہے وہ راستے بند ہیں تحریک انصاف کے لیے کیا ضرورت ہے حکومت کو یہ سب کچھ کرنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی آج تو پہلے کہ آج کے جلسے کے ضرورت کیا ہے اور جلسے میں ہوگا کیا جلسہ جو عمران خان کا ہے وہ ہے میں ہم میں اور میری انہ یہ عمران خان صاحب کا ہمیشہ یہی رہا کہ میں ہوں تو یہ ملک ہے میں ہوں تو سیاسی جماعتیں ہیں میں ہوں تو الیکشن ہے میں ہوں تو پاکستان ہے مجھے بات بتائیں کہ عمران خان کو کیا بیماری تھی کہ ان کی کلیشن کی گورنمنٹی پنجاب میں کیوں انہیں ڈیزولف کی کیونکہ اس کلیشن کا حصہ عمران خان نہیں تھا عمران خان اس کا ہیڈ نہیں تھا چیف منسٹر نہیں تھا یا پرائم منسٹر نہیں تھا اگر وہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر ہوتا تو شاید اس کو رہنے دیتا چلنے دیتا اس کی انا اتنی بڑی ہے وہاں بھی نہیں تھا نا اس لیے کیونکہ خود ہیڈ نہیں تھا اس کی انا اتنی بڑی ہے کہ وہ اس ملک کو پورے سٹیک لگا دے پورے ملک کو بند کر دے اور میں یہ جب بات کرتا ہوں میں دلیل سے بات کرتا ہوں اس لیے کیونکہ میاں نواز شریف کو جب اٹھایا گیا کیا ہم نے کہا کہ جلاو گیراو کیا ہم نے کہا کہ ملک کو آگ لگا دو کیا ہم نے کہا کہ سیول نہ فرمانی کرو کیا ہم نے کہا کہ اپنے بجلی کے بل اور موٹرے کے ٹول ٹیکس نہ دو یہ عمران خان کی ذہنیت ہے جو آئین اور کونسٹویشن کی بات کرتے ہیں آئین کو ایک رین نے کل پرسوں نہر سے نکال کے واپس رکھا وہ آئین ان کی مرضی کا ہو تو سم نے میز پہ اور وہ جب ان کی مرضی کا نہ ہو تو لاہور کی نہروں میں آپ کو ملے گا یہ ہے عمران خان کی سیاست یہی ہے اسکین کا طرز سیاست کا طریقہ دوسرا میں آپ سے بات آپ کی ایک چیز مجھے بتائی اگر ایک پولٹیکل ایکٹیوٹی ہے چاہے وہ پی ایم ایل این کرے پیپلز پارٹی کرے کیا اس کو کسی پارٹی کو پولٹیکل ایکٹیوٹی اسے روکنے کی ضرورت ہے یا چاہیے یا کس نے ان کو روکا ہے مجھے بات بتا ہے ملک کو آج تک عمران خان کا جو لڑلے والا سلوک تھا کسی اور کے ساتھ ہوا ہے آپ نے کو پوچھے نا وہ آئین کی جو شکیں توڑ کے آپ نے آپ نے کونسٹویشن ایم ایو بند کی تھی اور سپریم کورٹ کے سامنے کپڑے لٹکاتے تھے پارلیمنٹ کے اوپر کپڑے لٹکاتے تھے پی ٹی وی پہ حملہ کر دیا وہ لوگ کدر کی جنہوں نے حملہ کیا یا کسی ان تو آگ لگائی تھی کسی عمران خان ہمیشہ آئین سے بالاتر رہا ہے اور اسی لیے آج بھی اس کی انا اسی لیے اسی لیے اسی لیے انا اس کی ہٹ ہو رہی ہے کہ آج بھی وہ کوٹوں کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے آج بھی وہ بنی گالا کے زمان پارک کی ٹریڈ میل میں تو بھاگ سکتا ہے لیکن بام پروف گاڑی میں بیٹھ کے کوٹ میں نہیں آ سکتا کیونکہ اس کی انا ہلتی ہے